بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائم برزر ٹی وی مبارک جوید آپ کی خدمت نے آدھر ہے ناظرین ہمارا چینل نائم برزر ٹی وی سبسکرائب کر لیں تاکہ وقت پہ آپ کو آنے حالے پروگرام ملتے رہیں ناظرین آپ نے بھی دیکھا ہوگا فیس بک پہ مرسا پہ کچھ لوگوں کو یہ بھی اتراز ہے کہ احمدی جو ہے وہ قرمانی کیوں کرتے ہیں اور اس سے جی ان کے جذبات مجرور ہوتی ہیں اسی سسرے میں کچھ پیپر بھی اس وقت گھوم پھر رہے ہیں جناب یہاں پہ ورسا پہ فیس بک پہ مگر وہ کافی چیزیں ہیں جن سے کرنے سے ان کے جذبات مجرور نہیں ہوتی ہیں ملاوٹ فرار کیوری اور وہ غلط خام جس میں اسلام منہ کرتا ہے مگر میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں نے سوچا کہ یہ بشارت احمد بشارت صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں چلتے ہیں فرانک فورٹ جنمی ہمارے ساتھ ہیں بشارت احمد بشارت صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ مبارک صاحب آپ نے یہ جو فرمایا ہے کہ پاکستان میں احمدیوں پر عید و زہا کے موقع پر قربانی پر پابندی لگائی جا رہی ہے تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں بات یہ ہے کہ جب کسی سوسائٹی میں عدل جو ہے اس کا فقدان ہو جائے اور قومیں اور لوگ عدل کو چھوڑ دیں انصاف کو چھوڑ دیں تو پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور یہ وہ حرکتیں ہوتی ہیں جن کو سن کے عالمی میڈیا اور محضب دنیا جو ہے وہ حیران بھی ہوتی ہے اور ان کو نفرت کی نظر سے بھی دیکھتی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں خدا کے نام پر اگر کوئی قربانی کرتا ہے وہ یہ اس میں پرحالم کیا ہے تم کو مسئلہ کیا ہے اس میں کسی کی دل شکنی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیسا یہ مسئلہ ہے ہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کی کوئی خلاف ورزی کر رہا ہو تو پھر بندہ کیا سکتا ہے کسی حق تک کہ چلو بھی یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے اس سے دل شکنی ہوتی ہے تو یہ کیسے مسلمان ہے کیسی ان کی منطق ہے کیسی ان کی سوچ ہے کہ ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر کوئی عمل کرتا نظر آئے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے ان کو پرابلم ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی پیاری تعلیم پر کوئی عمل کرے تو اس سے ان کو پرابلم ہو جاتی ہے یہ کہتے ہیں کہ ہماری دل شکنی ہوتی ہے دن رات اخباریں جو ہیں ان کے موں کالے ہوئے ہیں ہوتے رہتے ہیں روزانہ فلانے مولوی نے اتنے سال کی بچی کے ساتھ یہ کر دیا اتنے بچوں کے ساتھ یہ کر دیا اور باپ نے بیٹی کے ساتھ یہ کر دیا اور فلان مولوی کے پاس سے شراب پکڑی گئی اور فلان مولوی نے فلان کو قتل بھی کر دیا تو یہ ساری باتیں جو ہیں ان سے دل شکنی کیوں نہیں ہوتی بھئی ان کے اوپر کیوں نہیں کوئی قانون لگ ہوا تھا اور پھر ایسے جلوس بھی نکلتے ہیں کہ جن مولویوں نے مدرسوں میں بچوں کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کو ریو کیا ہے ان کا معصوم بچوں کا جو قرآن پڑھنے کے لیے آئے تھے مدرسوں میں جو اسلامی تعلیم حاصل کرنے آئے تھے ان کے ساتھ جن انہیں مولویوں نے ریو کیا ہے ان کو رہا کیا جائے اگر کو پکڑا ہوتا ہے تو ٹھیک تو یہ تقریباً سوہ کروڑ کے لگ بگ یہ وہ لوگ ہیں جن کی مولوی ہیں میرا مطلب ہے یہ وہ لوگ ہیں سوہ کروڑ کے لگ بگ جن کو اصل اسلام جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی ساتھ دشمنی ہے اصل میں اس کی یہ شکل بگاڑ رہے ہیں اس کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں اور آئے دن اس میں نئی 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 بدلی ہے ہے جو ہے؟ نئی نئی چیزیں ڈال کے اتنا مسخ کر دیا اسلام کو کہ ساری دنیا اب ان کے مولویوں کے سو کارڈ اسلام کو حکارت کی نظر سے دیکھ دی ہے اور دوسری طرف جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے جو جماعت ایم دیا ساری دنیا میں پیش کر رہی ہے اس پر دنیا عاشق ہو رہی ہے اب یہ فیصلہ آنے والا وقت کرے گا کہ مولوی کا اسلام جو ہے وہ دنیا میں چلتا ہے یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام جو ہے اور اللہ تعالی کا اسلام جو ہے وہ دنیا میں چلتا ہے انشاءاللہ وقت اس کا فیصلہ جو ہے وہ کرے گا پابندیاں لگانے سے کیا ہوتا ہے ایم دی کے اوپر تو جب بھی کوئی پابندی لگتی ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہے یہ تو ان کی ایک عادت ہے اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا بات یہ ہے کہ یہ کہاں سے کہاں کو ان کو لے گئے کہاں سے کہاں لے گئے لیکن یہ ہے کہ نفرت کی کوئی حد نہیں ہوتی اور جو اپنا دشمنی ہے اس کی بھی کوئی حد نہیں ہوتی لیکن ایم دی جو ہے اسے یہ دشمنی کرتے چلے جائے لیکن ایم دی نے تو ایک ہی سیکھا ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام جو ہے اس کو فالو کرنا ہے اس پہ عمل کرنا ہے اور اس کو ہی ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ غالب کرنا ہے حضرت مصیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھے تو ایک ہی بھی مخالفت یہ اسی وقت اتنے ہی مولوی کیا کرتے تھے ان سے زیادہ سارے ہی کیا کرتے تھے اور ایک سے اب ایم دی کروڑوں میں آگئے ہیں قادیان کی ایک بستی تھی مخالفت کرتے تھے اب دنیا کے دو سو ملکوں سے زیادہ ایم دی ساری دنیا میں پھیل گئے ہیں کرتے رہو مخالفت تمہاری مخالفت کیا کرے گی کچھ بھی نہیں کہے گی کچھ نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ ایسی مخالفت کرنے والے جو ہیں وہ خود ہی دنیا میں چلیل بھی ہو رہے ہیں خوار بھی ہو رہے ہیں اور جس اسلام سے وہ اپنے آپ کو منصوب کرتے ہیں اس کو بھی دنیا میں بدنام کر رہے ہیں اور اس کا جو خلیہ جو ہے وہ بھی انہوں نے بگاڑ دیا ہے تو یہ باتیں ہیں مبارک صاحب جن سے آج جو ہے ساری دنیا کا مسلمان جو ہے وہ پریشان بھی ہے بعض دفعہ یہ آوازیں اٹھتی بھی ہیں جب بھی کوئی مسئیبت آتی ہے اور مسئیبتوں کا عذاب کا پریشانیوں کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہے عالم اسلام پہ جو گوھر کرنے والے ہیں وہ گوھر بھی کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا ہم سے نراض ہو گیا خدا ہم سے نراض ہو گیا یہ کوئی عذاب آ گیا ہے یہ خدا کی طرف سے یہ مسئیبت آ گئی ہے جب تم تمہاری چھٹی حص تم کو یہ وارننگ دیتی ہے تو موٹی موٹی چیزوں پہ گوھر کیوں نہیں کرتے کیوں ان باتوں پہ موٹی موٹی چیزوں پہ گوھر نہیں کرتے جو بنگ پیتا ہوا ساری عمر جرس پیتا ہوا مر جاتا ہے اس کا مزار بنا کے اس کی پوجہ چھوڑ کرنی شروع کر دیتے ہیں مولویوں کی بھیجتیں جو ہیں ان کی پوجہ شروع کر دیتے ہیں اور جو فضولیات اسلام میں ہیں ان کو آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں پتہ نہیں اتنا خوف کیوں ہیں خدا کی قسم آپ لوگ ایک باری اقصریت جو ہے اب تو ایسے لوگوں کی ہو گئی ہے یہ ملہ کی میں بات کر رہا ہوں جن کو خدا کا کوئی خوف نہیں قطعا کوئی خوف نہیں اور نہ خدا کا کوئی خوف ہے نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیور اسلام جو ہے اس کا کچھ پاس ہے تو یہ اپنی اپنی جو ہے نا ان کی یہ نفرتیں اور ان کی جہالتیں اس میں دن بدن دن بدن آگے سے آگے 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 سے آگے آگے سے آگے چلتے جلے جا رہے ہیں ہماری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے وطن پاکستان کو سلامت رکھے اور ساری دنیا کے مسلمان جو ہے ان کو بھی ان کی بھی آنکھیں کھولیں اور وہ بھی ان کی بھی رہنمائی کریں کو لگتا ہے جو جس طرح سے عالم اسلام زوال پذیر کر دیا ہے مولویوں نے اور مسلمانوں کو زوال پذیر کر دیا ہے لگتا تو ہے آثار سے لگ رہا ہے کہ خدا ناراض ہے لیکن پھر بھی ہم راتوں کو اٹھ کے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ہے تو رحم کر تو ان کو ہدایت دے تو ان کو ظلم سے باز کر دے تو ان کو نفرتوں سے نکال کر انہیں محبتیں عطا فرما اور ان میں سے شر نکال کے ان کو خیر عطا فرما تاکہ ان کے ہاتھ سے ہمارا پیارا ملک محفوظ رہے عوام الناس محفوظ رہے اسلام محفوظ رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیم جو ہے وہ محفوظ رہے لیکن اگر انہوں نے باز نہ آئے ایسی حرکتوں سے تو پھر خدا تعالیٰ کا بھی ایک نظام ہے وہ بھی چلتا ہے وہ سارے دیکھ بھی رہے وہ کس طرح سے چلتا ہے تو اس لیے یہ سلسلے تو مبارک صاحب یہ چلتے رہیں گے اور یہ ایسی حرکتیں کرتے رہیں گے لیکن احمدیوں کا ایک خدا ہے وہ ہمیشہ جماعت کے ساتھ تھا احمدیوں کے ساتھ تھا ہے اور انشاءاللہ رہے گا لیکن ان کی حرکتیں یہ بتاتی ہیں ملعوں کی کہ نہ ان کے ساتھ خدا ہے نہ ان کا کوئی اسلام کے ساتھ تعلق ہے اور نہ ان کا کوئی مددگار ہے سوائے چند جاہلوں کے تو اللہ تعالیٰ ان کو حدیت دے اور ان کو جو ہے وہ سراتِ مسکیم پہ چلنے گی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ جی بہت شکریہ مشار صاحب ماشاءاللہ زبردست طریقے کے ساتھ آپ نے اس پہ روشنی ڈالی ناظرین ہمارا چینل سبسکرائب کریں ملیں گے اگلے پروگرام میں اللہ حافظ